السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں تختی نمبر تیرہ تشدید کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو میں لکھا ہوا ہے تختی نمبر تیرہ تشدید اور یہ والا نشان جو ہے اس کو تشدید کہتے ہیں اردو میں لکھا ہوا ہے تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے مطلب جب تشدید ہم پڑھیں گے تو اس کی آواز میں ایک سختی ہوگی نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا جب یہ والا نشان نون اور میم پر آ جائے تو نون اور میم کے پڑھنے میں گنہ ہوگا تو جب نون اور میم کو جب ہم پڑھیں گے تو نون اور میم کو گننے کے ساتھ پڑھیں گے نون اور میم پر تشدید ہو تو گننہ ہوگا ناک میں تھوڑی دیر ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گننہ کہلاتا ہے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گننہ کہلاتا ہے ناک میں تھوڑی دیر جب کسی حرف کو ہم پڑھیں گے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تو ناک میں جو میں نون کی آواز میں جو پڑھ رہا ہوں تو اس کو گنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گنہ کہلاتا ہے گنہ کی مقدار ایک علف کے برابر ہے گنہ کی لمبائی جو ہے وہ ایک علف کے برابر ہے مطلب گنہ کو ایک علف کے برابر کھیچنا ہے جیسے ہمزہ نون زبر ان نون زبر نا اننا اننا تو نون میں گنہ کرنا ہے اننا تو آپ لوگ یاد رکھیں کہ اس نشان کو تشدید کہتے ہیں اور یہ نشان جس حرف پر آ جائے با پہ آ جائے تا پہ آ جائے تا پہ آ جائے یا کسی بھی حرف پر آ جائے تو اس حرف کو ہم ڈبل پڑھیں گے مطلب جیسے با پہ یہ والا نشان آ گیا تشدید والا نشان آ گیا تو با کو ہم دو مرتبہ پڑھیں گے ہمزہ بازبر اب ہمزہ بازبر اب بازبر با اب با اب دیکھئے اس میں ہمزہ بازبر اب اب دیکھئے اس میں ہمزہ بازبر اب ایک مرتبہ با آ گیا ہمزہ بازبر اب پھر با پڑھیں گے بازبر با اب با تو جس حرف پر تشدید والا نشان یہ والا نشان آ جائے تو اس حرف کو ہمیں دو مرتبہ پڑھنا ہے تو امید ہے کہ آپ تشدید سمجھ گئے ہوں گے حمزہ بازبر اب بازبر با اببہ اببہ حمزہ بازیر اب بازبر با اببہ اببہ حمزہ باپیش اب بازبر با اببہ اببہ حمزہ بازبر اب بازر ب اببی حمزہ بازیر اب بازر ب اببی حمزہ باپیش اب بازر ب اببی اببی حمزہ تازبر ات تازبر تا ات اب دیکھئے تا کو ہم دو مرتبہ پڑھیں گے پہلے حمزہ تازبر ات ایک مرتبہ یہ ہو گیا پھر پڑھیں گے تازبر تا ات حمزہ تازیر ابت تازبر تا ات ات حمزہ تا پیش ات تازبر تا ات 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 حمزہ تازبر ات تازر تی ات 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 حمزہ جیمزیر اج حمزہ جیمزیر اج جیمزبر جا اج اج حمزہ جیمزیر اج جیمزیر جی اج اج حمزہ زیر اج حمزہ زہر اڈج جیم پیش جو حمزہ جیم پیش اڈج اب اس میں دیکھیں جیم کے اوپر تشدید نہیں ہے تو جیم کو ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے اگر تشدید آ جاتا تو اس کو جیم کو دو مرتبہ پڑھنا ہوتا ہمزہ بازیر اب ہمزہ بازیر اب ہمزہ باپیش اب او بان عبب 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 ب بابا زیر بب بادو پیش بھن بب بھن بب بھن ب با پیش بھب بھن 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 تا با زبر تب بادو زبر بن تب بن تابا پیش توب بادو زیر بن توب بن تابا پیش توب بادو پیش بن توب بن جیم بازبر جب بازبر با جب با جیم بازیر جب بازبر با جیم با پیش جب بازبر با جب با زبر جب بازر بی جب بی جیم بازر جب بازر بی جب بی جیم با پیش جوب بازر بی جب بی فا عین زبر فا عین زبر آ فا عین کو صاف طریقے سے عدا کرنا ہے فا عین زبر فا عین زبر آ فا عین زبر فا عین علف زبر آ فا عین کو کھیج کے پڑھنا ہے اس لئے کہ اس کے ساتھ علف لگا ہوا ہے کاف واو پیش کو واو زیر وی کوووی کووی تا واو زبر تو واو علف زبر واا تو واا سین جیم پیش سج جیم زیر جی سج جی سج جی سج جی عین دال زبر عد عین دال زبر عد دال زبر دا عد عد حا دوا پیش حوو حا دوا پیش حوو دوا پیش دو حووو دواد کو صاف طریقے سے عدا کرنا ہے حا دوا پیش حووو دوا پیش دو حووو حا یا زبر حی یا زبریا حی حا یا زبر حی یا زبریا حی عین زبر عد لام یا زبر لی علی یا زبریا علی عین زبر عد لام یا زبر لی علی یا زبریا علی حمزہ یا زیر اد ہمزہ یا زیر ای یا علف زبر یا ای یا کاف زبر کا یا کا یا کا یا زبر یا یا زبر یا دونون پیش دن نون پیش نو یا زبر یا دونون پیش دن یا زبر یا دونون پیش دن یا دن نون پیش نو یا دن نو ثمیم پیش ثم ثمیم زبر ما ثم سین یا پیش سوی سین یا پیش سوی یا زبر یا سوی یا زبر یا رات زبر رت سوی رت سوی رت سین یا پیش سو سین یا پیش سو سین یا پیش سوی سین یا پیش سوی رات زبر رت سوی رت سوی رت آین تو پیش ات آین تو پیش ات تو زر تی اتی اتی لام تا زبر لت اتی لیت اتی لیت سوی رت